بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و درات پروگرام کا سوٹی میں میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اس احد میں ٹیلی ویژن پروگراموں کی جو درجہ بندی ہوئی ہے اس میں اسطلاحیں بدلی ہیں جب ہم نے رقص آغاز کیا تو واقعیتاً سو تیر ترازو تھے دل میں اور اس طرح کے پروگراموں کو معلومات عامہ کا پروگرام یا کوئیز پروگرام یا اس نوعیت کا درجہ دیا جاتا تھا اب ایک نئی اسطلاح گیم شو کی جاتا ہے اسے اگر آپ شامل کر لیں اس پروگرام کو اس درجے میں رکھنا چاہیں تو اس کی نہج ذرا سی مختلف ہے تو اگر علم بھی بازی ہو سکتا ہے تو اس کھیل کھیل میں ہم کچھ باتیں اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کر علم و عدب کی بھی کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ باتیں آپ تک اس طرح پہنچیں کہ وہ آپ کے لئے لمحے فکریہ ہوں ہمارے اس پروگرام کے ماہرین عبداللہ بیگ صاحب غازی صلاح الدین صاحب یہ جناب ماہرین ہیں ہمارے اس پروگرام کے جو سوالات بوچتے ہیں ہمارے مہمانوں کے جن مہمانوں کو آج اس پروگرام میں ہم نے ذہمت دی ہے ان میں مہمان خصوصی حمدرد یونیورسٹی کے وارڈ چانسلر محترم ڈاکٹر محمود حسین قازی ہماری دوسری مہمان ہیں جنرل سیکٹری آرٹس کانسل کراچی کی محترمہ قدسیہ اکبر اور طبقی دنیا کا ایک اور محترم نام جناب ڈاکٹر اجاز احمد ورہ ڈاکٹر اجاز بوہرہ صاحب کو جب میں ذہمت دوں گا تو ان کی اتنی جہتیں ہیں کہ ان پر گفتگو ہوگی جو یقیناً آپ کے لئے بھی باعث بن چسپی اور لمحے فکری بیا ہو اور ممکن ہے کہ آگئی میں بھی اضافہ کریں ہمارے چوتھے مہمان ہیں جن سے ہمارا بڑا قدیمی رشتہ ہے میں انہیں ذہمت دوں گا پھر بات ہوگی ان سے پھل وقت رونمائی ان کی جناب شاہد زکی اور ہماری پانچوی مہمان بہت جانا پہچانا نام بہت شناسا ٹیلیویزن کے حوالے سے اور تحریروں کے حوالے سے محترم تاہر آواز اور سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر محمود حسین قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف ہے خانتی نظرات بہت تھوڑا ہے وائس چانسلر نے حمدر یونیورسٹی کے مختلف گرانٹ کمیشن سے واوستہ رہے رکن رہے مشیر رہے سعید آزم یونیورسٹی سے واابستہ بھی رہی اور بے شمار تعلیمی دارے جوانیوں سے بین اور قوامی سطح ان سے واابستہ بھی رہی اس سے پہلے کہ یہ سوال جواب کا تلسلہ شروع کروں گا میں ڈاکٹر صاحب سے استضاع کروں گا کہ آہم کیونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور علمی کے حوالے سے مختلف جہتوں سے ہم نے گفتگو کی ہے لوگوں سے جو یہاں تشریف لائے ہیں علم کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا اب دیکھیں کہ صورت یوں ہے کہ آپ ایک نساب ترتیب دیتے ہیں کہ سب یہ ضرورت ہے فکری سے تحفر یا علمی سے تحفر اس قام کی اور اس قام کے نونہار انہیں یہ کچھ پڑھنا چاہیے تو یہ کچھ وہ بنیں گے تو ایک نساب آپ ترتیب دیتے ہیں اور نساب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعا اس میں جو مختلف موضوعات ہیں مضامین ہیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ سب کا سب اگر حلول کر جائے انسان کے جسم و فکر و دماغ میں تو وہ جانے کیا کچھ بن جائے لیکن عملا وہ لوگ جو اس درجے سے گزر کر آتے ہیں اور آپ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر طے کیا اور وہ تصدیق ان کی اس سنت کے حوالے سے ہوتی ہے لیکن جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو شاید وہ ہماری توقعات پوری نہ ہوتی جو ہم ان سے رکھتے ہیں اس کا سبب کیا کرشو صاحب بہت اہم سوال پوچھا آپ نے میرا تعلق وقتی تعلیم کے شعبے سے تقریب ان چالیس پہنٹاریس سال سے ہے دو باتیں میں ارز کروں گا ایک تو موجودہ وقت میں موجودہ دور میں ہم اس وقت تیسرے دور سے گزرے ہیں اگر تریش انسانی کو دیکھا جائے پہلا اگری کلچر کا دور تھا دوسرا جو ہے انڈسٹریل دور تھا اور اب انفرمیشن ٹیکنالجی کے دور مسلمانوں کے حد تک تو پہلے دونوں دور جو ہیں وہ اس میں ناکامی ہوئی اور دور رہے مسلمان تیسرہ دور جو ہے وہ آیا تھا اور جتنی بھی کورسس یا سلیب آئی یا کریکلم بنتا ہے وہ کسی دور کے تقاطوں کے مطابق بنتا ہے تاکہ انسان نہ صرف آج کے لئے بلکہ کل کے لئے بہتر یار ہو تو یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کریکلم والا اس کے دو حصے ہیں ایک تو کریکلم کا تشکیل دینا اور دوسرا بات ہے اس کریکلم کا ڈیلیور کرنا تشکیل دینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آج کے لئے دنیا میں سارا کوئی جو کش ہو رہا ہے وہ تو تقریب ہمارے نوجوانوں کو بھی استادوں کو بھی پتا ہے اس کا جو ڈیلیور کرنا ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ذمہ داری استاد کے اوپر پڑتی ہے اگرچہ میں یہاں اس وقت تمام ناظرین سن رہے ہوں گے اور میں بھی استاد رہا ہوں میرے نقصہ نظر سے اس میں استاد کی زیادہ غلطی ہے اور شاگیت کی کم غلطی ہے استاد نے کلاس پر جانا چھوڑ دیا استاد نے نے کورس ڈیلیور کرنا چھوڑ دیا استاد نے صحیح منہ پر پڑھانا چھوڑ دیا استاد نے خود پڑھنا چھوڑ دیا تمام تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن یعنی زیادہ تر یہی صورتحال ہے اسی کے وجہ سے یونیورسٹیوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تھے یونیورسٹی میں جب میں تھا یونیورسٹی میں تو صورتحال اور تھی اس کے بعد کچھ سیاسی عوامل بھی رہے لیکن علم کا جو شوق تھا تو کوئی بھی قوم جب تک علم کا خزانہ کٹھا نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی علم کا خزانہ ہمارا زیادہ ہونے کی وجہ کم ہو رہا ہے علم کا خزانہ کم ہو رہا ہے اور دنیا میں اس وقت جو مسابقت ہے وہ صرف علم اور علم کے لیے ہے جو سیویلیزیشن نہیں پیدا ہو رہی ہے اور میں نے جو ریسنٹلی کتاب دیکھی ہے الوینٹ آفلر اور حدیت آفلر کی دی تھرڈ سیویلیزیشن اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کلیش اور سیویلیزیشن نہیں ہے جیسے کہ ہٹنگڈن نے کہا تھا بلکہ اس لئے دوسری ویو اور تیسری ویو کا کلیش ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور اس تیسری ویو کا کلیش میں جو انفرمیشن کیئے جا ہے اس میں جو تقاضی ہیں وہ ہمیں پورے کرنا چاہیے لیکن میں بہت زیادہ پھر امید ہوں کہ اس قوم کا نوجوان بہت ہونہار بہت خوشیار بہت آلہ میار اور اگر ہم صحیح معنی میں طلبہ کو پڑھائیں اور استاد ان کی طرف توجہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں ایر بارجسٹ کہ ہمارا جنیٹک پول بڑا مضبوط ہے اور جس قوم کا جنیٹک پول اتنا مضبوط ہو اس قوم کو بہت آگے ہونا چاہیے بہت شکریہ راکھ سب بہت وسیط اور افتوز باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہاں ہم چار شعبے رکھے ہیں ہم نے اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس سے آپ سوال پوچھیں گے اور سوال و جواب کے درمیان جو باتیں ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچیں گے جو یقین میں بڑی واقع ہوں گی جانور شبہ ہے دار صاحب جو جانور آپ نے پوچھا ہے یہ سچمچ اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جس جانور کو آپ نے پوچھا ہے وہ مر چکا ہے اس کا شمار دودھ پلانے والے جانوروں کے زمین نہیں اگر رینگنے والے جانوروں اور آپ نے فرمایا کہ زندہ ہے میں یار دلہ مبیٹس کی اپدائی دور میں سٹھ سٹھ اور سٹھ انہتر میں جب جانور کا سوال آتا تھا تو اس میں تمہاری دو تین اسطلائیں ہوتی تھیں جو بقافی ہوتے تھے درندہ چرندہ پرندہ خزندہ رینگنے والا تو رینگنے والا جا اب اردو اجورہ کمزور ہو گئی ہے اچھا رینگنے والے اچھا اگر رینگنے والے اور درست اب کہتے ہیں یہ جانور زندہ ہے مطلب جو ریفرنس ہے اس جانور کا اچھا احتیاطا ہم پوچھے لیتے ہیں کہ اس کا شمار جرسوموں میں تو نہیں ہوتا ہے نہیں سامپ کے خاندان کا آپ نے سامپ کے خاندان کے کسی جانور کو پوچھا ہے نہیں نہیں سامپ بھی وہ بھی اجدہ ہی کہلائے گا نہیں اچھا اگر یہ جانور زندہ ہے تو یہ کسی ایک خاص واقعے کی وجہ سے مشہور ہے اپنی خاص خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہے نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہے تو پہتے ہوئے نسل کی خصوصیت ہوئی نا کسی ایک جانور کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ ہاں وہ پوری کا پورا طویرہ ہے جانور کا ہاں اچھا 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 کسے کے کشتہ نشد اس قبیلہ مانی نہیں نہیں پھر وہ یہ دوسری قسم بھی چیز ہوئی ہاں کوئی محاوراتی جانور پوچھا ہے نہیں یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نہیں تو یہ بھی تو ایک ساپ ہی ہوتا ہے نا نہیں لیکن ساپ نہیں ہے ساپ کے خاندان کا یہ تو بتا ہے ساپ ہی ہے یہ بھی اگر خاندان کا ہے تو ساپ سے رشتہ کیا ہے اس کا جواب جانور کے بوجھنے میں یا جانور کے زمن میں جس طرح کے سوالات مثلا یہ کہ مارے آسنی تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے وفعال آیا کرتے ہیں تو یہ جو ہے داکس صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اپنی خصوصیت کی وجہ سے جانور کو بوجھا ہے ہاں وہی میں نے کہا نا کہ یہ قبیلہ یا نسل یا کوئی چیز ہے لیکن وہ جو ہے نا کہ کوئی ایک پرٹیکولر پرٹیکولر ایک جانور نہیں ہے کہ جس کا کوئی واقعہ ہو یا کسی شخص سے منصوب ہو اچھا داکس صاحب یہ فرمایے کہ یہ ساپ جو آپ نے پوچھا ہے خاص قسم کا پاکستان میں پایا جاتا ہے آپ لفظ ساپ کیوں کہہ رہے ہیں ساپ کو تو میں نے منع کر دیا نہیں آپ نے فرمایا تھا یہ ساپ کے خاندان کی جو بھی چیز ہے خوشکی پہ پایا جاتا ہے پاکستان میں پایا جاتی ہے نہیں ایشیا میں پایا جاتی ہے نہیں درست افریقہ میں پایا جاتی ہے نہیں امریکاس میں پایا جاتی ہے جنوبی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتی ہے ایمیزون بہت ہی لہیم شہیم لمبا چوڑا جانور خواتین لہم ہے نہ شہم ہے اناکانڈا کو مثلا یہ وہاں کا جو پائیتھن ہے بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ لوگوں کا ہنسنا جو ہے یہ ایک خاص شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے مبتلا کر رہا ہے یہ تو بالکل وہ ہے یہ ایمیزون کے جنگلوں سے کوئی تعلق ہے اس کا ہاں کہہ سکتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ساپ کو پوچھا ہے ساپ کو نہیں پوچھا ہے ساپ کے خاندان کا پوچھا ہے چپلے بھی خاندان سے ہیں ریپٹائلز میں ریپٹائلز کی بلکل رنگ رینگنے والا انہوں نے پہلے سوال کیا تھا لیکن یہ ایسی کوئی چیز ہے جس سے لوگ واقف ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اچھا حالانکہ اگر واقف ہیں تو خوش نہیں ہونا چاہیے ایک ایمازون کے جنگلوں کا ایک ریپٹائل ہے جس کی ان کا بھی ان کا بھی لیکن لیکن ساؤتھ امریکن ایک چیز ہے کیا یہ سمبل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے سیاست وغیرہ میں کچھ کہیں تو کسی طرح کی خصوصت اس کی ایسی نہیں کوئی سمبل نہیں ہوتا گوشت خور ہے نہیں گوشت خور نہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں میں لیکن کنفیوز نہ ہو آپ یعنی گوشت خور بھی ہے اور یعنی پتے وغیرہ بھی کھا لکھیں کھاتا ہے اور یہ آپ بتائی چکے ہیں کہ بڑے سائز کا نہیں ہوتا نہیں بڑے سائز اب چھوٹے سائز میں تو صدحہ گرگٹ اور چھپکلیاں اور طرح طرح کی کوئی ٹینیسی ویلیمز کے کسی ڈرامی کو انوان میں تو اس کا ذکر نہیں ہے انہوں نے اسپیسیس کو پوچھا کسی پرٹیکلر جانور کو نہیں پوچھا وہ صفت کی وجہ سے پوچھا ہے درمیسیس اچھا وہ صفت جو ہے جو صفت آپ نے پوچھی ہے وہ اچھے صفت ہے نہیں یہ سوال ہے بیس ہو گئے بیس ہو گئے جبکل بیس ہو گئے غیس صاحب کسی نتیجے پر نہیں پوچھا ظاہر ہے کہ علماء کا سوال ہے طلبہ کیسے پہنسے یہ آپ نے مشکل سلے بس بنایا بہت ہرچند کے بڑے دعوے ہم لوگ رکھتے ہیں علم حیوانات پر لیکن بہرحال میں ایک ہنٹ دے رہتا ہوں ہے چپکلی چپکلی ہزاروں طرح کی ہیں وہ اپنی اخواست خاصیت کی وجہ سے پیچانے جاتی جی فرمائی گیلا مانسٹر ہے گیلا مانسٹر وہ زہریلی ہوتی ہے واہ چپکلی ہے جو زہریلی بہت بڑی عزت افرائی آپ کی میزبانی تشرف حاصل کا سیٹیزن کو ان کے جانب سے یہ ایک تحفہ ہے بڑی عزت افرائی آزین حضرات اب میں زحمت دے رہا ہوں محترم آپسیہ اکبر صاحبہ کو تشریف لائی آپ جانے بہت معروف شخصیت مختلف سماجی حوالوں سے آرٹس کانسل کی جنرل سیکٹی ہے جس میں بے شمار گیا فن کی کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک جہتیں ہیں سماجی کام بھی ہیں اور وہ ایشیای احزاز آپ کا کیا ہے جی وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں روٹری انٹرنیشنل سے منسلک ہوں اور اس میں خواتین پہلے ممبر نہیں ہوا کرتے تھے ابھی ریسنٹلی سمجھے ایٹی ایٹ سے انہوں نے خواتین کو لینے انہیں کیا ہوا بس نہیں اب یہ تو آپ لیتا ہے جانے آپ لوگ ایکسپ نہیں کرتے تھے مارت حضرات خواتین کو لیکن بہرحال پھر ایٹی ایٹ کے بعد سے خواتین آئیں تو الحمدللہ یہ عزاز مجھے ہے کہ ایشیا کی پہلی خاتون صدر ہوں روٹری کی اور دوسری مسروفیات اور مسروفیات مجھے شوق بھی کہہ لیجئے اور مسروفیات بھی سنا تو یہ ہے نا کہ اس فن کی دنیا سے ہٹ کر بھی کچھ اور مظاہرے ہنر رمائی ہیں انٹیری ڈیزائنر میں نے کوس کیا ہے اور کیے بھی ہیں کافی انٹیری ڈیزائننگ اور فلورل ڈیزائننگ بھی میں نے جسے آرائش گل بھی کہتے ہیں وہ بھی میں نے انگلینڈ سے جا کے اس کی خواتین سے مابستہ اسطلاح تو آرائش جمال تھی یہ آرائش گل کی اسطلاح کہاں سے جو غالب نے کہا کیا آرائش جمال سے غافل فارغ نہیں ہوں پیش نظر آئی ناقام میں نے جمعہ موترزا کے طور پر یہ آرائشی ہے نا ہر آرائش جو ہے وہ خواتین یہ کیا ہوتا ہے یہ تو سمجھے گھر کوئی بھی جگہ اس کا انٹیریئرز اندر کا حصہ اس کو صحیح طریقے سے کہ اس میں اسے کس طرح آرائش تک کیا جائے اور اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ ہے پھولوں سے کس طرح سے پھولوں کو کس طرح آرائش کی جائے حالانکہ پھول تھی باقید ایک فن ہے اچھا اس کی شاخ سے توڑ کر بھی اس کی آرائش اس کی شاخ سے توڑ کر اس کی آرائش اور سیادہ ہو جاتی اس کو اور سیادہ کم ہے شبہ بتائیے جی میں نے شخصیت شخصیت ایک خاتون کی شخصیت جی مبارک مبارک بہت عرصے کے بعد کسی خاتون نے کسی خاتون کو پوچھا یہ بتائیے خاتون زندہ ہے جی نہیں آج تو جب یہ تھی تو ایشیا ہی تھی جی نہیں یورپ کے تھی جی نہیں امریکن کانٹیننٹ جو ہے اس کی تھی نورتھ امریکہ کی تھی یعنی ریاست تھا امریکہ جی جی ریاست تھا امریکہ کی خاتون اور ان کا انتقال اسی صدی میں ہوا ہے جی کوئی سیاسی حوالہ تھا ان کا جی نہیں شو بزنس سے تھا جی نہیں علم و عدب سے تھا نہیں حوالہ یہ نہیں سیاسی حوالہ نہیں تھا شو بزنس سے نہیں تھا اور اسی صدی میں انتقال ان کا ہوا ہے خود مشہور تھی ایک تو شہرت کی وجہ خواتین کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی بیوی ہوں کسی کی بیٹی ہوں مرک کے لیے بھی ہو سکتی ہے نہیں ہاں ہوس نہیں اس وقت زکر تو خاتونی کسی کی بیٹی ہے ہاں اس وقت خود ہی مشہور تھی خود ہی مشہور میں شوہر کے حوالے سے مشہور نہیں تھی خود ہی مشہور اور شوہرت اچھی آہ جی بلکل اچھی بہت اچھی اچھا پروفیشنلز میں آپ انہیں شمار کریں گی آہ جی نہیں اچھا فنون لطیفہ بھی نہیں بہت ہو گئے یہ سوال کاؤنٹ آہ اچھا بہت ہو اگرموہ دب میڈیا شو بزنس نہیں اچھا آپ ادب رسی میں شاہر بلکل اچھا تو اب یہ یہ خاتون اچھا یہ سفید فارم خاتون تھی جی اچھا کیا انتقال کو انتقال پچاس سال سے زیادہ عرصہ گزر جی اچھا انتقال طبعی ہوا نہیں پچاس سال نہیں سوری پچاس سال سے کم پچاس سال سے کم اچھا یہ جو سوال پوچھا انہوں نے انتقال طبعی ہوا تھا یعنی مطلی نیچنل ڈیت جی شعبہ بڑی عمر میں انتقال کی بڑی عمر یعنی پہلے عمر کا آپ تناسب تیگ کریں تو پھر ہم تیگ کریں بڑی عمر شاٹ سال سے زیادہ کی عمر جی شاٹ سال سے زیادہ کی عمر چار سوال رہے گا غیس صاحب اور ابھی تک شعبہ تیگ نہیں ہوا ہے وجہ شورت وجہ شورت اچھا اسپورٹس کی دنیا سے تعلق پروفیشنل سے تو آپ نے پوچھ لیا نہیں آپ سوال کیوں کم کرتے ہیں نہیں جو پوچھ لیا ہے دیکھیں یہ زیادہ چلیے کوئی کارنامہ بھی بھی نے انجام دیا تھا جی ہاں فضائی سفر سے تو متعلق نہیں اٹھارہ اچھا ایک جو کارنامہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا اور یہ کوئی پچھلے تیس چالیس سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کارنامے کا تعلق جنگ جنگ ریلیٹڈ تو سیکنڈ ورڈ وار میں تو کوئی ایسی امریکان خاتون سیکنڈ ورڈ وار کی بات ہو سکتی ہے لیکن سپورٹس بھی نہیں شو بسنس میں اچھا ایک وہ ایوییشن سے متعلق کئی امریکی خواتین ہیں ان میں بھی نہیں اچھا دو سوال ہیں پھر پوچھ لیتے ہیں کہ سفر حضر سے تو وہ مشہور نہیں ہے مطلب یہ ہے ٹرائولنگ کی وجہ ساتھ ہے چونکہ اس زمرے میں کئی خواتین ہیں وہاں مشہور پھر کس لیے مشہور اور طبعی موت ہاں یہ حیرت انگیس مطلب یہ مطلب کبھی کبھی اور مشہور کی غیر طبعی موت ہونی ضروری نہیں کبھی کبھی اس لیے بھی یہ بھی وجہ شہرات اور علم و عدب سے تعلق نہیں ہے ورنہ تو پڑھانے لکھانے والی تو نہیں لیکن وہ وجہ شہرت نہیں ہے وجہ شہرت بھی کلوانے والی یعنی عادیب کی حصیح سے مشہور جنہیں وہ وجہ شہرت ہے ونیس لیکن کوئی وجہ شہرت تو ہوگی نا کوئی تو ہے کچھ ایک بر صاحبہ نے پوچھا تو یقیناً مشہور خاننا خاتون ہے آرٹ و آرٹ سے بھی کچھ نہیں شو بزنس میں تو سب نکل گئے سارا ہولی ورڈ نہیں ملا ہے کوئی سائنس نہ تھی ختم یہ میں نے ہیلن کلر کو پوچھا تھا نابی نا جو تھی نابی نا اور گوگی مسئلہ یہی ہے خاتون بہت پڑی لکھی تھی تعلیم کے ہی شعب سوا بستان لیکن دیکھیں وجہ شہرت ہم کی تعلیم بہت صحیح ہے بلکل صحیح ہے اگر یہ کہہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تو آپ نجانے کتنی نئے کتنی نئے پہ جاتا ہے ان کی وجہ شہرت ہم کا عبینہ اور بہرہ ہونا اور اس کے باویود اتنا کچھ کنٹیبیوٹ کرنا اور اتنا انسینٹر سارے ہمارے دلوک کو دینا جی اس وقت وہ کافی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ کے آمد کی مناسبت سے اور اب میں زحمت دے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر ایجاز احمد وہرا صاحب کو اور وہ ان کی تو بڑی یعنی انسپائرنگ کہانی ہے کہ کس طرح انگلیوں سے انہوں نے انگلیوں کی حرکت سے کمیونیکیٹ کرنا سیتا ہے ڈبل ہنڈی کیپ کے باوجود انہوں نے یعنی نابینوں کے لئے وہ بہری بیتی شاید بہری بیتی نا بہری بیتی اس کے باوجود انہوں نے اتنی تو اصل میں یہ صورت یہ ہے کہ یہ خالصتا آپ دیکھیں کہ ایک تجزیعہ کا عمل ہے کہ علمی بات ہے مطالعہ ہے اس کا پس منظر ہے بات کرتے ہیں ہم اور کسی نہ کسی اور یہ تو ایک سمجھ دیجئے گی اس طرح سے اس طلاحان آپ نے جو بنا لیا ہے اس پروگرام کے لئے لیکن مقصد وہی ہے کہ اس کے توسط سے جو باتیں آپ کے پہنچ رہی ہیں ہم بھی مستقید ہوتے ہیں آپ بھی ڈاکٹر ایجاز وہرہ صاحب بڑا ایک مطبر نام ہے ٹپ کی دنیا میں ڈاکٹر صاحب وہ کیا ڈینٹل کالیج تھا جی میڈیکل انڈینٹل کالیج جس کے کراچی میڈیکل انڈینٹل کالیج سن بلا رہے اور بہت سے شعبوں سے اور یہ جو امراض قلب ہیں برسوں میں بہت کام ہوا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ جی آپ کو اپنے جسم کے بارے میں اپنے اپنے جس طرح اس کی کار کر دے گی ہے تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ سمجھ سکے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کسی اتائی وغیرہ کہ آپ پر لے نہ پر چنگل میں نہ پر جائے تو یہ بڑا کام آپ لوگوں نے کیا ہے یہ بتائیے کہ اس میں مزید یعنی سہت کے حوالے سے آگے ہی کتنی گویا لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا آپ کی توسط سے کس حد تک اس میں کام ہو رہا ہے آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحت کے بارے میں لوگوں میں معلومات زیادہ ہوں پاکستان جیسے ملک میں جہاں وسائل کی کمی ہے ہم پریونشن سے ہی بہتر صحت کی سہولتیں بچا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہم بیمار ہونا معاشرے کے لئے بھی مشکل ہے کہ ہمارے ہاں تو اکثر وہ بریڈ ارنر بھی ہوتے ہیں جی صحیح تو ایک فرد نہیں پورے ایک خاندان مطلع ہو جاتے ہیں اور جس طرح کے وسائل کی کمی ہے ہمارے ملک میں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ پریونشن اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو لوگ اب اس چیز میں دیکھیں کہ وہ ہیلٹ پروموشن کے ایک ذریعہ ہے ڈیزیز مرچنٹ نہیں ہے کہ بیمار ہوئے تو آپ پہنچ گئے ہیں اس کے پاس آپ اس کے استعمال اس صورت میں کیجئے کہ آپ کو سہتمند کیسے رکھیں تو اس سلسلے میں آج میڈیا نے بڑا اچھا رول کیا ہے پچھلے چند سالوں سے پریس میں بھی پہلے تو کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا تو بس سیونٹیز اور اس کے بعد اب ہیلت کے بارے میں کافی پروگرام ہوتے ہیں پھر ابھی نہ کافی ہے اور ہمارے ہاں ٹی وی کو اس سلسلے میں بہت توجہ دے رہے ہیں بہت میں چاہتا ہوں مزید توجہ دے کیونکہ ہمارے ہاں لٹریسی بہت کم ہے اور یہی ایک میڈیم ہے جو لٹریٹ کے لیے بھی بڑا ایفیکٹیو ہے کہ صرف ایک اشارے سے بہت باتیں کہہ جاتے ہیں یہاں اشارہ نا کیجئے جی را سب بسم اللہ یہ چار شعبے ہیں ایک کا انتخاب میں بھی ایک شخصیت کا چونکہ ہوتے ہی ہے کہ سوال آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں جس سے آپ متاثر ہیں سب یہ شخصیت ایک مرد کی ہے جی زندہ ہی نہیں ایشیا ہی تھی نہیں یورپ کے تھے نہیں یورپین آپ جیوگرافیہ حوالے سے کہہ رہے ہیں جی بلکہ جی اچھا تو کیا یہ امریکن ہمیس امریکن جی ریاست تھا ہے متحدہ امریکہ کی ایک شخصیت نہیں جنوبی امریکہ کی جی اچھا جنوبی امریکہ کی ایک شخصیت کیا یہ کوئی علمی شخصیت نہیں علمی نہیں مطلب کتابیں تو لکھی ہیں لیکن ان کا شعبہ ہے وجہ شہرت علمی نہیں علم نہیں کتاب کتاب لکھی تو کسی علم پر تو لکھی نہیں تو پھر تو اپنے دیکھیں ہم شخصیت لے رہے ہیں وجہ شہرت اور ان کے جو بھی کارنامہ ہے جنوبی امریکہ کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے کتابیں تو لکھی ہیں لیکن کیا آپ کے شعبے کے تھے یعنی میرے شعبے سے ہیں ضرور ڈاکٹر ڈاکٹر ہیں یعنی تھے تھے اچھا سو ایک ڈاکٹر اب کس ملک ہے کیا کارنامہ تھا ان کا برازیل کے تھے برازیل کے نہیں ظاہر ہے بڑے ملکوں سے شروع کریں بلکل لیکن یہ کہ ڈاکٹر تھے کس فیلڈ کا کس ڈسپریش ہاں آج یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی تک بونی نہیں ہوئی ہے میں کچھ بڑھ دوں نہیں بلکل نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو صرف یہ میں موالج ہونے تو میں چاہتا ہوں بڑا لطف ہے کہ آپ کسی قسم کی ٹینشن اُبتلانا ہوں نہیں ٹینشن بڑا بزا ہے دیکٹر سوال کے بوجھنے میں بہت بزا ہے ایک ڈاکٹر اچھا یہ بتائیے کہ کیا وہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی شہرت سے عام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوں ان کا پیشے کا ان کی شہرت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ڈاکٹر ضرور دے بڑا ان کی شہرت کا پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے بتا ہی دیا آپ نے بتایا کیا ہوا ہمیں تو اور مطلب کبھی 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 اس طرح کی جو انفرمیشن ہے وہ گناہ کر دے ہاں اس لئے میں نے یہ ہاں نہیں لیکن یہ کہ انتقال انتقال کیا پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ہوا ہے اس سے زیادہ عرصہ جنوبی امریکہ اچھا کتابیں انہوں نے جو لکھی ہیں جو شہرت ہے وہ اس لئے نہیں ہے اب تک یہ جو تیہ ہوا دس حوالوں میں کہ شہرت ان کی اس لئے نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر تھے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن شہرت ان کی کتاب کی وجہ سے نہیں کچھ شہرت ہے کچھ ہے یہاں جو زیادہ شہرت ہے وہ دوسرے اکتاب آ سے اچھا کتاب بھی ایک وجہ ہے شہرت اپنے موضوع پہ یہ بڑی مددل اور بڑی ایسی کتاب ہے جس کا بہت سارے لوگ حوالہ کر دیتے ہیں حوالہ بھی دیتے ہیں ایسی کتاب ہے اچھا اور جنوبی اس کا ملک تہمی ہوا ملک مطلب یہ ہے کہ وہ تو کیونکہ اور ملک جو ہیں وہ تو اس یہ ہے کوئی ایجاد ان سے منصوب ہے نہیں اچھا کوئی پبلک سرویس کا کام کیا انہوں نے یہ پبلک سرویس مطلب یہ آپ جو سوشل ویل فیر یہ اس کتاب اس میں نہیں ہے اس میں نہیں جو کتاب ہے اس کا موضوع آگئے ہو تو ادبی نویت کی کتاب لکھی ہے مطلب پہلی کتاب ان کی ادبی نویت کی دوسری ادبی نویت کی نہیں تھی اس کا مطلب یہ دو کتابیں لکھی ہیں ایک ادبی اور غیر ادبی جو ادبی ہے تو کیا وہ غیر ادبی کی اسطلاح صادق نہیں کتاب جو ہے وہ اس کا موضوع ہو تو یاد آجائے گا ان کا نام نہیں تیرا سوا اور کسی حیثیت سے ڈاکٹ صاحب وہ مشہور نہیں ہے نہیں نہیں میں نے تو کہہ دیا آپ دیکھیں آپ اس طرح کیا سوال نہیں میں نے کہا وجہ شہرت تب نہیں ہے وجہ شہرت کتاب نہیں ہے کتاب کچھ ہے بڑھ جو مین وجہ شہرت وہ دوسری ہے انتقال ان کا قدرتی وجوہات کی بینہ تو ایسا چودہ انہیں قتل کیا گیا تھا کیا اس کو آپ سیاسی قتل کہہ سکتے ہیں سولہ ارے کیا وہ ٹھہری ہے ٹھہری ہے انقلابی شخصیت کیوبا کے فیدل کاسٹرو کے دست راست بلکل اتھارا ایک سوال اور کرو ایک سوال ہو جائے ابھی حالی میں ان کی جہاں وہ دفن کیا گیا تھا ان کو اور وہ ایک راست کی بات تھی تو وہ آپ نے بہت اچھے بہت انسپائرنگ شخصیت کو آپ نے جیسا کہا اور ان کی شہرت سیاسی نویت کی ہے ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت لوگوں کو انہوں نے انسپائر کیا ہے نوجوانوں کو ساری دنیا میں اور اب بھی ان کی شخصیت جو ہے شیخ عویرہ کو پوچھا اصل میں وہ شخصیت بیسویں صدی کی علامت ہے بیسویں صدی میں انسان اب آفاقی ہو گیا ہے وہ اپنے محدود سے نکل کے دوسرے کا دکھ درد بھی محسوس کرتے ارجن ٹائنا میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے دے کہ نوباتی نظام وردتے سال کے علام جنگ اس میں شریک ہوئے تو میں ان کو بیسویں صدی کی انسان کی علامت سمجھ دہت بہت شکریہ آخر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خواتین حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاہ عزقی سے تشریف لیں مارکٹنگ ڈائریکٹر ہیں فلپس میں اور ہمارے لئے بات یوں باعث سے احساس ہے کہ ابتدائی دور میں ٹیلیویجن سے وابستہ تھے انجینئرنگ کے شعبے سے اس کے بعد یہاں سے بیرون ملک جب تشریف لے گئے تو وہاں کئی ایک ریکارڈ اپنی ذہانت کے اپنی علم کے اپنی معلومات قائم کیے اس کے بعد واپس تشریف لائے اور اپنے اس شعبے میں ترقی کی لیکن یہ انجینئرنگ سے مارکٹنگ کی طرف کیسے تھے یہ دراصل شروع سے ہی مجھے مارکٹنگ میں بہت انٹریس تھا اور ایم بیئی کیا اور اپنے مارکٹنگ سے کون سے لکھوں بس کلی طور پر مارکٹنگ کا شعبہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس لیے کہ جدید رجحانات پیدا ہو رہے ہیں اور اس اہد میں جس طرح چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اب وہ پاسنگ کر کے تو چیزیں بیچی نہیں جاتی نئے کانسیپٹس ہیں نہیں دیکھیں میں اپنے اتفاق سے میں تعلیم سے بھی وابستہ ہوں اور ٹیچنگ وغیرہ بھی کرتا ہوں اور یہی سبجیکٹس پڑھاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکٹنگ جو ہے اب گھر میں بھی آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں سے اگر آپ کو کوئی ہے اور خاص طور پہ مارکٹنگ میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے بات ہوتی تھی کسٹمر سٹیسفیکشن کی اب بات ہو رہی ہے کہ کسٹمر ڈیلائٹ ڈیلائٹ دی کسٹمر یعنی کسٹمر کھل کھلا گھاس پڑے تو اس کی وجہ سے خوب سے خوب تر ہے کہاں پیدا ہوا ہو ہے اور کمپنیز کمپیٹ کر رہی ہیں اور کسٹمر کو اپنی طرف کھیچ رہی ہیں چار شعبے شخصیت شخصیت تو مرد کی شخصیت زندہ ہے زندہ زندہ ایش ایش نہیں امریکی امریکی بھی نہیں ایش 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 سوال واپس مرد زندہ ایش ایش تین سوال زندہ مرد زندہ یعنی مطلب پھر تینوں سوالوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک مرد کی شخصیت جو زندہ ہیں اور ایش 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 ان کو زندہ کہہ سکتے ہیں اچھا پتہ تھا اب یہ شاہد کوئی ایسی سوال لیتا نہیں اچھا میں نے ایک سوچا کہ ایسا سوال کیا جائے جس کا جلدی فیصلہ ہو جائے اچھا چلے ہم اس کی وضاحت کی لیتے ہیں دیکھئے شاہد دو طرح کی زندگیاں ہیں ایک کہتے ہیں کہ حیات جسمانی اور ایک کہی جاتی ہے کہ حیات روحانی تو میں دوسری حیات کا پوچھتا اور حیات روحانی کے اعتبار سے زندہ کسی شہید کو پوچھا ہے میرے ہمارے قیدے کے لیے آپ سے شہید ہی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے نہیں وہ اس میں شہادت کی جو توضیح ہے اس کونٹیکس کو آپ لے نہیں سکتے ہیں یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اس لئے زندہ تصور کی جا سکتی ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اس وقت جسمانی تو موجود نہیں یہ یہ ہو گئی حیات اقلانی کہ اقل یہ کہتی ہے تو زندہ تو مذہبی نویت کی شخصیت اگر مذہبی شخصیت ہے تو یہ بتائیے کہ ان کو چھپے ہوئے نظروں سے دور ہوئے سو سال سے زیادہ سنگذر چھوئے پانچ سو سال سے ایک ہزار سال سے کوئی اسلام کی اولی دور کی شخصیت ان سے پہلی آج کچھ بڑے پیزدار سوال آگے اور یہ بھی ہے کہ سوال بہت اچھے ہیں اور آسان ہیں سوالوں میں ہیر پھر ہو جاتا ہے دس سوال ہو گئے کسی نبی کو پوچھا آگے یہ بھی ایک لاکھ چوالیس ازار انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کس کو پوچھا کیا ان میں سے کسی کو پوچھا ہے جن کو پیغمبران اعلی عظم کہا جاتا ہے جو شریعت لے کے آئے شریعت دی دی تو یہ آسان ہو گیا بارہ سوال ہو گیا اور چار ایسے پیغمبر ہیں تو جو پہلے دو پیغمبر ہیں ان میں سے کسی ایک کو پوچھا ہے یعنی شریعت لانے والے چار میں سے ہاں یعنی بعد کے دو میں سے اچھا تو اگر اب جو یہ دو ہیں صاحبان شریعت غرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک کے تو انتقال کا پتہ نہیں اور ایک کے غیر صاحب بظاہر یہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو مسلوب کر دیا گیا تو کیا یہ وہ ہیں جن کو مبینا طور پر مسلوب کیا گیا تھا اور یہ جو آپ نے اچھا یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے ہم مسلمانوں کا ہمارے عیسائی بھائیوں کا پختہ ایمان ہے کہ ایام قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے جی سیدنا حضرت عیسی علیہ اسلام شاید اس لیے پوچھا ہے کہ وہ آنے والے ہیں کاش کہ ہمیں ان کا دیرہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں یہ ایک تخفہ ہے آپ کے خدم میں گزارش کر رہا ہوں مخترمہ طاہرہ واسطی صاحب سے تشریف لائیں جملہ حالا کے رسمی ہے لیکن حقیقی ہے کہ تعرف کی مختاج نہیں ہیں طاہرہ واسطی صاحبہ بہت سے لوگوں کے علم شاید یہ نہ ہو کہ صاحبہ قلم بھی ہیں اور ٹیلیویجن کے لیے بھی خاصہ لکھا ہے سیریز بھی اور سیریر بھی اور ایک ڈراما تو بڑا مارک دولارا تھا جو ایک خاص موضوع پر لکھا گیا تھا وہ شاید آپ میں سے کم لوگوں کو علم ہو لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ ابتدائی دور میں بڑے خوبصورت افسانیں لکھے ہیں طاہرہ آج کل تھوڑوں بات لکھ رہی ہیں ٹیلیویجن کے لیے یا کتابی شکل میں کتابی میری طرف سے بھی آج ایک شخصیت ہے آپ کے نظر وہی سوار ہے کہ یہ خاتون کی شخصیت یہ صاحب زندہ ہے اور ایشیا ہی 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 یورپ کی ہی 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 جزائر برطانیہ کی ہی 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 جزائر برطانیہ کی ایک زندہ شخصیت کیا کوئی سیاسی نویت کی شخصیت ہے شو بزنس سے تعلق شو بزنس سے نہیں ہے سیاسی نویت کی علم و عدب سے تعلق ہے علم و عدب میں چلے جائے نہیں علم سے تعلق ہے ایک زندہ شخصیت شعبہ بڑا وسی ہے کسی بہت مشہور کتاب کے مصنف ہیں گیارہ سوال اور کرنے ہیں لیکن یہ کہ کیا یہ سائنس سے مطالق ہے کیا اچھا 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 کیا یہ پڑھاتے بھی ہیں کسی یونیورسٹی سے منسلک ہیں کیمرچ سے منسلک کیا ان کی زندگی ابھی ہیلن کیلر کو پوچھا کسی نے کیا ان کی زندگی میں بھی ایک انسان کی جو کہنا چاہیے ایک حمد اور انسان کی صلاحیتوں کا ایک اجاز جسے کہیں وہ ان کے ساتھ ہے یعنی یعنی اور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ بھی حیران کرنے والی چیز ہے بریف ہسٹری آف ٹائم کے مصنف کو پوچھا ہے وہ جس کا تم نے بازی ذکر کیا تھا اس کی وضاحت چاہوں گا مطلب یہ یہ تو بلکل یعنی کمپیوٹر کے ذریعے ویل چیئر پر مستقل رہتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک زبان نہیں یعنی ایک نیا کمپیوٹر ایجاد کیا گیا جس کے ذریعے یہ کممیونکیٹ کر سکتے ہیں خواتین وزرات پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا آج ہمارے مہمانوں میں محترم ڈاکٹر محمود حسن قاضی صاحب تھے جو وائس ٹرانسلر ہیں حمد یونیورسٹی کے محترم اکبر صاحبہ جو جنرل سیکٹی ہیں آرٹس کانسل کی جناب ڈاکٹر اجاز احمد وہرہ صاحب جناب شاہر زکی اور محترم طاہر آواز تھی یہ ہمارے آج کے مہمانتے اس کے علاوہ بھی ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو اسٹوڈیو میں یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے اس پروگرام کو یہاں ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا زندگی بخیر اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور وقت ہو تو ہمارے اس پروگرام میں شریک رہیے گا اجازت خدا حافظ رہیے گا رہیے گا